سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم پاکستان پاکستانیوں پاکستانی سیکیورٹی اور پاکستانی مہمان نوازی کے گنگانے والے محمود اللہ نے دوسری تی ٹوینٹی میج میں شکست کے بعد کیا گفتگو کی جان کر آپ بھی افسردہ ہو جائیں گے ویڈیو میں مزید آگے بڑھیں گے مگر تفصیلات کی طرح بننے سے پہلے حسبے روایت تمام دوستے سپس ایکی درخواست کی اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹفیکیشن پر کلک کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کی نوٹفیکیشن فوراں آپ کو ملتی رہے شکست خورتہ بنگلہ دیشی ٹیم کی کپتان نے ایسا بیان جاری کر دیا ہے کہ آپ بھی افسردہ ہو جائیں گے پاکستان کرکٹ ٹیم نے دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں بنگلہ دیش کو شکست دے کر تین میچوں کی سیریز میں دو سفر کی برطری حاصل کر لی ہے کومیٹ ٹیم کی کپتان بابر آزم اور محمد عفیز کی انگدہ اینکس کی بدولت بنگلہ دیش کو شکست دی جبکہ پہلے میچ میں شویب بلی کی اینکس نے انہیں فتح سے دور رکھا جس پر بنگلہ دیشی کپتان خاصے افسردہ ہے جنہوں نے میچ ختم ہونے کے بعد گفتگو کرتے ہوئے اس کا اظہار بھی کیا ان کا کہنا تا کہ میچ اور سیریز ہارنے کا بہت افسوس ہے پاکستانی فاسٹ بولر نے بہت شاندار بولنگ کی تمیم اقبال کے علاوہ کوئی بھی بلیباس اچھی کار کردگی نہیں دیکھا سکا البتہ تیسرے میچ میں بہتر کیل پیش کریں گے انہوں نے پاکستانی کراوڈ کی بھی تعریف کی انہوں نے کہا کہ پاکستانی کراوڈ شاندار ہے اور پاکستانی شائطین دونوں ٹیموں کا برپور سپورٹ کر رہی ہے تو دوستیتی محمود اللہ کے میچ ہارنے کے بعد گفتگو کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ امید کرتا آپ کو پسند آئیوگی اس اپ ڈیٹ کے مطالق اپنی رائے کے اظہار کمرس بوکس پہ ضرور دے